ویلکم آل فرینڈز میچ نمبر سکسٹین پنجاب کنگز ورسس گجرات ٹائٹن اس میچ کی فل ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ پریڈیکشنز شیئر کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے نئے سسکرائبر بھی ہیں پرانے بھی ہیں میچ نمبر ففٹین کے آپ سے میں بات اتنی ضرور کر دوں کہ مارا جو کنٹینٹ ہے جتنا بھی آپ سے شیئر کیا جاتا ہے ایک رپورٹ اور ایک جو کرنٹ پلئیرز کھیلنے والے اور پچھ رپورٹ کے حساب سے شیئر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز آپ بھی کرکٹ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم میں در یہ نڈورا نہیں بیٹیں گے کہ میچ کی پریڈیکشنز غلط ہوگی تو میچ فکس تھا یا کچھ ڈی فاس سے آپ کو پتہ ہے نہ ہم فکسنگ پہ بلیو کرتے ہیں اگر ہوتی بھی ہے تو وہ پھر بہت آئی لیول کا کام ہے اس میں نہ کوئی بندہ جو پریڈیکشنز کر رہا ہے یا اس طرح کر رہا ہے پھر وہ اس چیز میں انوالو نہیں ہے نہ کوئی پلئیر اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ پھر آپ سے کہے لیکن جو گرون ریالٹی کے حساب سے رپورٹ ہوتی ہے اس میں مجھے بتائیں میں نے آپ سے جو چیز شیئر کی میچ کے سٹارٹ سے وہی چیزیں ہوئیں اگر اس میں کوئی چینجنگ ہوتی نظر آ جاتی آپ لوگوں نے بھی آڈیو کلپ لاسٹ جو ہوا تھا ویڈیو میں شیئر کی تھی وہ سنا تھا فاس سکس آور کے حساب سے بھی آپ نے دیکھ لیا ڈیلی کیپیٹل آئی بہت اچھا پرو فارم کیا اور پرتوی شاہ کا میں نے آپ کو بول دو ہی کی پلیز آپ کو بولے پرتوی شاہ اور ریشب بند جنہیں آپ اپنی ڈریم الیون کی ٹیم میں بھی شامل کر سکتے ہو رہے ہیں کل کے دن میں نمبر ون پہ رہے ہیں پرتوی شاہ میں نے آپ کو بول ہے فورٹی فائی پلس سکور کی ان کی ہے کہ وہ اتنا سکور کر سکتے ہیں اب سکسٹی ون کر کے جا رہے ہیں ریشب بند بھی کھی رہے ہیں لیکن انہوں نے ایسے موقع پہ میچ میں آ کے دلی نے لازٹ ٹو آور میں آپ دیکھیں سنگل سنگل کی گیم کی ہے آل موسٹ لازٹ ففٹین بالز پہ تو اگر وہ ہی بیس سے پندرہ رنز اور ہوتے تو میچ کا نقشہ آپ کے سامنے ہی تھا پہرال وہ میچ چلا گیا پریڈیکشنز غلط ہوگی میں آپ کو اس لیے یہ بات شیئر کر رہوں فرینڈز کہ جب ہی اگر آج میں آپ کو بولوں گا کہ پریڈیکشنز صحیح ہوں گی ٹھیک ہے میچ کی پریڈیکشنز صحیح ہوگی جتنا ورک ہے یا جتنا کام کیا ہوئے میچ کی پریڈیکشنز صحیح ہوگی لیکن اگر اپنی آپ لیمٹس میں رہے کہ میچ کو انٹرٹیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر آج کے دن اگر صحیح ہو جائے گی تو آپ بھی پھر اسی طرح میچ کو انجوائی کریں جس طرح کل کے دن کی ہے ٹھیک ہے پھر تو سمجھ آ جائے گی کہ میچ پریڈیکشنز صحیح ہوئی ہیں اور آپ کو میچ میں انٹرٹیمنٹ بھی ملی ہے ٹھیک ہے گجرار ٹیٹنز آئی پیل ٹوزن ٹوینٹی ٹو کے میں نے ابھی جو لاس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا لو سکورنگ گیم کے حساب سے میچ ہونے والا ہے اور وہ چیس بھی نہیں ہوگا اور لو سکورنگ یہ نہیں کہا کہ آنے والے بیس دنوں میں ایک دو میچز کی بات ہوئی تھی جس کی ایکارڈنگ آپ کو بولا تھا کہ یہ دو میچز بہت ہی اچھے رہنے والے ہیں بہرحال یہ چیز تو ساری کاؤنٹ تب بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر پریڈیکشنز کا پورا پیٹرن فالو کریں پھر ہی آگے آپ مزید میچ کو انٹرٹیمنٹ کر سکتے ہیں اور میچ نمبر سکسٹین جو کہ پنجاب کنگز آپ کو پتہ ہے بہت ہی اچھا پروفارم کر رہی ہے لاسٹ ٹو میچز بھی بہت اچھا کھیل کے آئی ہے اور گجرات بیک ٹو بیک اچھا پروفارم کر رہی ہے دونوں ٹیمز بلکل ایکولز ہیں آن بورڈ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیم ہارٹ فیورٹ ہے اور یہ ٹیم نان فیورٹ ہے اگر آن بورڈ کی بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز بلکل ایکولز ہیں اب اس میں ایسے ہی میچ ہوتے ہیں جب دونوں ٹیمز بلکل ایکولز ہوں تو جیکپورٹ کا چانس بہت زیادہ بن جاتا ہے اب کئی بندے پوچھتے ہیں جیکپورٹ کیا جیکپورٹ فریڈز یہ ہی ہے کہ ایک ٹیم بیٹ سچویشن میں گئی ہو اور وہ کم بیک کرے جیسا کل بھی ہونے والا تھا لاسٹ ٹو آورز میں جب چیسنگ بھی ٹیم تھی تو کل بھی یہ چیز ہونے والی تھی جو سمجھتے ہیں کرکٹ کو دیکھتے ہیں ان کو یہ بات میری پتہ ہے اور پچ رپورٹ اس میچ کی بالنگ وکٹ ہے سپن بالرز کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کر رہی ہے یہ وکٹ اور دونوں ٹیمز کے پاس بالنگ بہت ہی اچھی ہے اور 15 اور کا گراف تھوڑا لو سکور پہ رہنے والا ہے چاہے جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ آئے 10 سے 15 اور اور 10 اور سکور کا گراف تھوڑا آئی رہنے والا ہے چاہے جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ آئے اور جو فاسٹننگ 6 اور کا گراف لو سکور رہ سکتا ہے اب یہ چیز لو سکور میں یہ نہیں کہنا کہ یار بلکل ہی مٹی ہو جائے بلکل ہی لو سکور ہو جائے تھوڑا سا جو سٹارٹنگ سکور کی پریڈیکشن ہوگی کتنے رنز بن سکتے ہیں اس سے تھوڑا لو سکور رہ سکتا ہے اور جو 20 اور کا گراف ہے وہ ہائی سکور جائے گا وہ ہائی سکور جائے گا 15 سے 20 اور اور اسی برطاؤں کے ساتھ اگر آگے بڑھتے ہیں آپ لازٹ اننگ سیکنڈ اننگ کی سکس اور کی پریڈیکشن کے سکور کتنے بن سکتے ہیں وکٹ کی سچویشن اس ٹیم کی حساب سے دوبارہ بالرز کو سپورٹ کرے گی اور پھر ایک لو سکور بن سکتا ہے سیکنڈ اننگ سکس اور میں اور یہ گراف آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 100% ایکولیسی کے ساتھ پاس جائے گا بہت بھی ہوا نا فرینڈز ایک ایک کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے تو اس میں تھوڑا ہی مسٹک ہو جائے لیکن سارے گراف جو پانچ سے چھے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ سارے پاس ہوں گے اور پاسیبل پلائنگ 11 میں جو آپ کو کی پلیس بتا رہے ہیں انہیں آپ اپنی ڈریم 11 کی ٹیم میں بھی شامل کر سکتے ہیں یہ پاسیبل پلائنگ 11 ہے ٹھیک ہے فرینڈز میں کا گروال نمبر 1 پہ آج اور نمبر 2 پہ ان کے ساتھ اگر آپ کوئی بیٹنگ سیٹ سے پلیٹ لیکھتے ہیں تو اس میں جونی بیسٹو کا کھیلنے کے چاسز بنے ہوئے ہیں میبی وہ انہیں بھی چانس ملتا ہے تو وہ رہ سکتے ہیں اور اس میں بالرز میں اگر آپ جاتے ہیں تو اشدیب سنگ نمبر 1 پہ رہ سکتے ہیں آج ٹھیک ہے فرینڈز یہ پنجاب کنگز کی جو پلائنگ 11 ہے پاسیبل اس کے ساتھ سے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں دو کی پلیئرز تین اور آگے چل کے اگر آپ گجرات کی پلائنگ 11 کی بات کرتے ہیں تو ریمان اللہ گرباز نمبر 1 پہ آج رہ سکتے ہیں بیٹنگ سیٹ پہ نمبر 2 پہ ڈیویڈ ملر رہیں گے اور نمبر 3 پہ جو بالک سیٹ سے نمبر 1 پہ رہیں گے راشد خان ٹھیک ہے یہ جو کی پلیئرز آپ کو بتاتے ہیں فرینڈز یہ ان لوگوں کے لئے کافی سارے لوگ ڈریم 11 کی ٹیم بناتے ہیں اب جو کل کے میچ کے کی پلیئرز تھے اب آپ کو تو 11 پلیئرز چوز کرنے کی بیلٹی ہے کہ آپ 11 پلیئرز چوز کر سکتے ہیں اپنی ٹیم بنانے کے لئے اس میں جتنے بھی کی پلیئرز ہم بتا رہے ہیں ہر میچ میں تو وہ ورک کر رہے ہیں اور ہم کوئی آپ کو دو سے تین بتاتے ہیں اگر آپ ان کو چوز کریں تو بہت بیسٹ ٹیم بن سکتی ہے آپ کو ڈریم 11 میں آگے لے جانے کے لئے اور اس میچ کی ٹاسپ وینر کی بات کروں تو پنجاب کینگز کی ٹیم یہ ٹاسپ وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے فرینڈز اور آگے جتنے بھی معاملات ہیں اس میچ کے گجرات ٹیٹنز کی پلینگ 11 کے حساب سے اگر آپ جاتے ہیں تو میچ وینر آپ کو یہ بات میں نے بار بار بتا دی ہے کہ میں اور اس میچ کو جیکپورٹ میچ بولتا ہوں جو پریڈکشنز پاس ہو جائیں جو پریڈکشنز فیل ہوگی تو وہ جیکپورٹ بن بھی گیا تو اس میں زیری بات ہے کچھ بھی انٹرٹیمنٹ نہیں رہنے والی لیکن جو پریڈکشنز پاس ہوگی جو میچ آپ نے انٹرٹین کر لیا ہر وہ میچ جیکپورٹ ہے تو زیادہ تر چانسز میں اس چیز میں نہیں جاتا کہ ہر میچ کو میں آپ کو بولوں کہ جیکپورٹ جیکپورٹ یہ چیز نہیں سیدھی چیز اس میچ کی اپنی ٹیم بولیں گے کہ یہ ٹیم وین کر سکتی ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بولے آپ جس نے سکپ کر کے یہ آڈیو کلپ سنیں پھر وہ آ کے اور آپ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ آپ لوگ آتے ہی ٹیم چلی گئی ٹیم بجن ہار گئی ون سیڈ ہار گئی کمٹ شروع کر دیتے ہیں کل بھی اگر آپ کو میں بولوں جو ہم نے آپ کو رول نمبر ون سبر اگر سبر سے دیکھو تو نیچے سے میچ کی کیا پوزیشن بنی جب آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلی گئی موڑ کی ٹیم ادھر آ گئی کہ جہدر سے معاملات سٹارٹ تھے تو یہ چیز ایک دم سے آپ نے اگر انیل ایسس کرنے ہے کہ ٹیم چلی گئی تو فرنڈز بلکل آپ ہمیں فالو نہ کریں آپ مزید اچھی سے اچھے کسی اور بیسٹ ٹپر کو فالو کر لیں جو آپ کو بیسٹ دے سکے ٹھیک ہے ہم نے تو ایک جینیون کونٹینٹ کے ساتھ آپ کے شیرنگ کرنی ہے اب کل سے میں دیکھتا ہوں پھر آپ کے ساتھ پروفیشنل یوٹیوبرز کے حساب سے آپ کے ساتھ پھر شیرنگ شروع کرنے گوگل کے انصار یہ بنتا ہے اور ٹیم کے انصار یہ بنتا ہے اور اتنی پرسنٹ چاسز سیمیٹی پرسنٹ چاسز اس کے ہیں اور تھرٹی پرسنٹ چاسز اس کے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ کس کے ساتھ جانا جائیں پھر آپ اگر یہ چیز چاہتے ہیں تو پھر کل سے اس طرح کی پریڈکشنز آپ کے لیے بنا دیتے ہیں لیکن جتنا بار کام کر رہے ہیں جینیون کونٹینٹ کے ساتھ سے اگر میں نے آپ کو ایک لیمٹس اور صبر کی جو پیٹرن بولا ہویا اس کو اگر افعالو کرتے ہیں تو ایک میچ ایسا آئے گا اگر دو سے تین بھی غلط ہوتی ہیں تو ایک میچ ایسا آئے گا جس میں آپ بہت زیادہ میچ کو انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ نے خود ہی دیکھنی ہے وینیو اس میچ کا ممبئی سٹیڈیو میں سیون تھرٹی پی ایم میچ کا ٹائم ہے اور میچ وینہ ٹیم اس میچ کی گجرار ٹائٹن کی ٹیم رہے گی اور انشاءاللہ امید کروں گا جتنی بھی پریڈکشنز اس میچ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں فول ڈیٹیلز انیلیسز کے ساتھ کی پلے سکورس کی پریڈکشنز ٹاس اور میچ یہ میچ نمبر سکسٹین کی ساری کی ساری ہنڈر پرسنٹ ایک اور اسی کے ساتھ پاس جائیں اور سب سے زیادہ آپ کو میں یہ بات بول لوں کہ فارس سیکنڈ بیٹنگ ان چیزوں پہ آپ لوگ بھی اتنا بلیو نہ کریں کرکٹ ہے ایک دم سے یہ سارا کچھ محول چینج ہو جائے گا جو آئی پی ایل میں آپ کریئٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے سیکنڈ بیٹنگ آ رہی ہے جی جیت رہی ہے جی یہ ساری چیزیں ایک دم سے چینج ہو جائیں گی لیکن میچ اچھا ہوگا دونوں ٹیمز بالکل ایکولز ہیں اور آپ نے آتے ہی یہ میچ کے ریزلٹ اپنے مائنڈ میں نہیں بنا لے نہ کہ یہی ٹیم جیتے گی تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا شکریہ شکریہ